دھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں دبائی میں بھی کر رہا ہوں اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے اپنے آپ کو این ارو دے دیا ہے ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے معیشہ دن بدن تنظلی کی طرف جا رہی ہے حکمرانوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے مجھے خدشہ ہے حکمران پھر سے ملک چھوڑ کر بھاگ چھائیں گے صاف اور شفاف الیکشن سے ہی ملک کو تباہی سے بچا جا سکتا ہے ہفتے کو برطانوں گا راولپنڈی کب پہنچنا ہے گھڑی کے معاملے پر امریکہ برطانیہ دبائی میں کیس کر رہا ہوں چیئرمن پیچھا امران خان کا جہلم خوشاب پشابر چکترہ میں لانگ مانچ کے شرکہ سے ویڈیو لنگ خطاب فرانسی سی نیوز چینل کو انٹرویو میں امران خان نے اپنے اوپر مزید قاتلانہ حملوں کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا چیف جسٹس امرتہ بندیال نے ریمارکس میں کہا ہے کہ احتجاج کا حق لا محدود نہیں آئینی حدود سے مشروط ہے اگر آئینی خلاف ورزی کا واسطی طور خطرہ ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی قبل از وقت کوئی حکم نہیں دینا چاہتے سپریم کورٹ نے پیٹر لانگ مانچ کے خلاف سانیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست غیر معصر ہونے پر نفٹا دی پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ جاری اصد امر نے خوش آت میں خطاب کرتے ہوئے کہاں عمران خان کے جتجہد کا مقصد اختیارات عوام تک پہنچانا ہے وہ گولی کھا کر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے شاہر مرک ریشی بولے افراد افری پھیلانے نہیں اپنے حق کے لیے سیڑکوں پر نکلے ہیں فواد چوتری کہتے ہیں حقیقی آزادی مارچ عمران خان کی حقوق کی لڑائی نہیں بلکہ ہر شہری کے حق کی لڑائی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ موٹرو وے پر دھرنا دے گا اور وہاں کھڑا ہو جائے اسلامباد میں غیر ملکی بھی ہیں ڈپلومیجک موفمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے جو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا حق ہے مگر عام شہریوں کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے شاہیے راستوں کی ممکنہ بندش کے خلاف مقامی تاجروں کی درخواست پر سمات کل پھر ہوگی وسیر مملکت پیٹواریم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ خان صاحب چوری پکڑی گئی ہے اب رسیدیں نکالو جبکہ اب تنجاب حکومت پراغوگی کو بلا کر تفتیش کرے عمران خان نہ صادق ہے نہ آمین ایک عرب ستر کروڑ کی گھڑی پانچ کروڑ میں خریدی اور چھے کروڑ میں بیچ دی پھر کہتے ہیں کرپشن نہیں کی کوئی کہتا ہے ہفتے کو راولپنی پہنچیں گے کوئی کہتا ہے پیر کو لانگ مارچ سے تحادی حکومت نہیں عمران خان خود گھبرا کیا ہے وزیر اطلاع سن شرجیل انام امن کی تنقید سعید غنی بولے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی قیمت اربو روپے تھی انہوں نے تحفہ لیا ہی بیشنے کی نیت سے تھا سابق وزیر آسم عمران خان کے ساتھ میرا تعلق احترام کا تھا اور رہے گا کابینہ میں میرا اور شہزاد اکبر کا جھگڑا ہوا تھا میں نے عمران خان کو شہزاد اکبر کے بارے میں کہا تھا یہ باہر چلا جائے گا عمران خان کے گرد سازشی کیڑے پھر رہے ہیں میں نہ وعدہ خلاف گواہ بنا تھا نہ کبھی بنوں گا سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی نیت تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو سابق صدر حاصف زرداری وفاقی دار الحکومت پہنچ گئے اہم اجلاس کی صدارت وزیر خارجہ بلاو البھوٹو کی بھی شرکت وزیر آسم سے ملاقات متوقع پاکستان ہمارا اہم پارٹنر ہے گمراہ کون اطلاعات کو تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے امریکہ نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ڈیابیٹی درجمان امریکی محکمہ خارجہ وینڈڈ پٹیل کے مطابق خوشحال اور جمہوری پاکستان کے ساتھ درینہ تعاون امریکہ کے لیے اہم ہے اور وہ اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لینا چاہتے ٹیرمن پیٹر امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت تحقیقاتی ٹیم وزیر آباد پہنچ گئی کمیٹی رکن قرمشاہ اور نصیب اللہ نے واقعی کی جگہ کا دورہ کیا گجرہ والے کین صدادی دہشتگردی عدالت سے ملزم نوید کی بارہ روزہ جسمانی ریمارڈ منصوب سپریم کورٹ میں نیب ترامین کے خلاف امران خان کی درخواست پر سما چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے خرابی نیب قانون میں نہیں اس کے غلط استعمال میں ہے کرپشن سے سخت سے نمٹنا چاہیے کرپشن کا احتساب آئینی حکمرانی کے لیے لازم ہے عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم کہاں لائن کھینچے کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں کیس کی سماعت انتیس نیمبر تک ملتبی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے شہانہ خرچے افسروں اور اہلکاروں میں بائیس ہزار چھے سو مفت فضائی ٹکٹ بانڈ دیے گئے عادی آمدن اخراجات کی مد میں خرچ ہو گئی تفصیلات قومی اسیمبلی میں پیش وزیر حواباسی ساد رفی کہتے ہیں سیاست نے اداروں کو تباہ کیا پالیسی کا تسلسل جاری رہا تو اداری کو ٹریک پر لے آئیں گے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے جناس میں سالانہ چھے سو چونس سرچ معاونین کو مفت حج پر بھیجوائے جانے کا انکشاف چیئرمن کمیٹی نے آڈیٹر جنرل کو اخراجات کا تخمینہ لگانے کا حکم دے دیا کہا مفت حج کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے وزیر ہو یا وزیراعظم ان سے مفت حج کی رقم لے کر قومی خزانے میں جمع کرائے جائے سندہ ساملی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی گھر پر پولس کا چھاپا حلیم عادل شیخ گھر پر موجود نہیں پیٹھے رہنما بلال غفار کی کارکنوں کو حلیم عادل شیخ کی رہائش کا پہنچنے کی ہدایت کراچی میں نشان پاکستان سی ویو پر مستلہ فاج کا شاندار ائر شو جنگی تیاروں کا فلائی پاسٹ کا مظاہرہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاریں سب کی توجہ کا مرکز پاک بحریہ کے بحری اساسے سیکنگ ہیلیکوپٹر، ایرویٹ ہیلیکوپٹر اور زولو نائنور ہیلیکوپٹر نے بھی ہر بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا دہشت گردہ پر کابو پانے کے لیے آپریشن ٹیمز کو ہیلیکوپٹر سے زمین پر اتارنے کا بھی خوبصورت مظاہرہ کراچی میں بین القوامی دفاع نمائش آئیڈیاز کا تیسرا روز آڈیننس فیکٹری جدید ہتھیاروں کے ساتھ بلٹ پروف چیکٹس بھی نمائش کے لیے بیش پاکستانی تیاروں میں غیر ملکی مندوبین اور آسکری حکام کا گہری دلچسپی کا اظہار وزیرالہ سندھ کی بھی نمائش میں شرکت ائر شو کا بھی معاینہ کیا